اسلام علیکم میں ہوں زشان آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو اردو یوٹیوب چینل اس تناظر میں پی ایس او نے چھے اگست سے کراچی میں یورو فائی فیول کی فروخت کا آغاز کر دیا ہے حکومت کی پولیسی کے مطابق یکم اگست دوہزار بیس سے پیٹرول کی بقاعدہ طور پر یورو فائی امپورٹ شروع کر دی جائے گی جبکہ ڈیزل کو اگلے سال دوہزار اکیس میں یورو فائی سٹینڈرڈ پر منتقل کر دیا جائے گا اور اس تناظر میں پاکستان سٹیٹ آئل نے کراچی میں یورو فائی فیول کی فروخت کے سلسلے کا آغاز کر دیا ہے جس کے ساتھ پاکستان سٹیٹ آئل پاکستان میں یورو فائی اندھن کو مہیا کرنے والی پہلی آئل مارکیٹنگ کمپنی بن چکی ہے پاکستان سٹیٹ آئل کمپنی اس وقت ابتدائی طور پر کراچی میں ہائی آکٹین 97 یورو فائی اندھن فروخت کر رہی ہے پی ایسو کراچی میں اپنے چودہ کے قریب ریٹیلر سے یورو فائی فیول کی فروخت کر رہا ہے جہاں پر یورو فائی ہائی آکٹین 97 فیول 120 روپے فی لیٹر میں دستیاب ہے یاد رہے کہ ریگولر فیول کی قیمت 103 روپے فی لیٹر ہے تو کراچی کے ایسے خریددار جو یورو فائی فیول کا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ درج زیل ریٹیلرز آؤٹلیٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں جن کے لسٹ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یاد رہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے یورو ٹو میار کا فیول استعمال کیا جا رہا ہے جسے دنیا میں سن 2000 میں ختم کر دیا گیا تھا جبکہ پاکستان نے جولائے 2012 میں اس فیول کے سٹینڈر کو اڈاپٹ کیا یہی وجہ تھی کہ پاکستان میں سارفین اکثر گھٹیا فیول کی شکایات کرتے نظر آتے تھے اور دوسری طرف گاڑیوں کے انجنز میں مختلف قسم کے مسائل بھی سامنے آتے تو پاکستان میں یورو فائی سٹینڈر کا فیول متعارف کروا جانا ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ایک پہتر ڈویلپنٹ ہے لیکن پہلے دوستو پاکستانی آبو ہوا کو صاف کرنے کا یا ٹرانسپورٹ کی وجہ سے جو آلودگی پھیلتی ہے اس کو کم کرنے کا یہ ایک چھوٹا سجز ہے کیونکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ موٹر بائکس کی ہے اور موٹر بائکس کو یورو فائی سٹینڈر پر لے کر جانا کمپنیز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اس کے بعد پاکستان میں جو بسز استعمال ہو رہی ہیں وہ بسز بھی کسی قسم کا سٹینڈر فالو نہیں کرتی اور ان بسز کو بھی اگر آپ یورو فائی سٹینڈر پر منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ان میں بھی بہت زیادہ وقت لگے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو پرانے گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ کتنے سال پرانے گاڑی کو پاکستانی روڈ پر چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو پاکستان کا ہائی گریڈ فیول پر منتقل ہونے کا فیصلہ ایک بہتر فیصلہ ہے جس سے نہ صرف گاڑیوں کے انجنز کی پرفارمنس بہتر ہوگی بلکہ ان کی زندگی پر بھی گہرا اثر پڑے گا وہیں پر آپ دیکھیں تو جتنے بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ حکومت کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں ریفائنریز کے جو سسٹمز ہیں ان کو بھی اپگریڈ کرنا پڑے گا اگر آپ پی ایس او کی بات کرتے ہیں تو پی ایس او نے بھی اس فیول کو پاکستان میں ریفائن نہیں کیا بلکہ انہوں نے یورو فائیو سٹینڈر کے فیول کو باہر سے امپورٹ کر کے پاکستان میں فروخت کرنا شروع کر دیا ہے تو جتنے بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کا یہ اعتراض ہے کہ انہیں کچھ وقت چاہیے حکومت نے ایک شارٹ نوٹس پر یورو فائیو فیول کی امپورٹ کا فیصلہ کیا ہے جسے تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی طرف سے اڈاپٹ کرنا مشکل ہے اور تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیز کچھ وقت کی خواہاں ہیں تاکہ وہ اپنے ریفائنریز کو اپگریڈ کر سکیں دوسری طرف پاکستان میں گاڑیاں اسمبل کرنے والے کارساز ادارے بھی اس موو سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں اور ایک کمپنی نے حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ انہیں کم از کم دو سال کا ٹائم چاہیے تاکہ وہ اپنے ایکیوپنٹس کو اپگریڈ کر سکیں تو میرا بھی ذاتی یہی خیال ہے کہ حکومت نے بہت مختصر عرصے میں اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں یورو فائیو فیول کو استعمال کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور یکم آگست سے تمام کمپنیز کے لیے یہ ڈیڈ لائن ہے کہ اس کے بعد کسی بھی کمپنی کو اس سے کم میار کا فیول امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی آٹوموٹیو کمپنیز کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ چونکہ پاکستان میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ اسمبل ہوتی ہیں اور ان کے زیادہ تر پارٹس باہر سے امپورٹ کی جاتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اگر آپ ٹیوٹا یائرز کے اندر دیکھیں تو اس میں ون این آر ایفی کا انجن جو دیا جاتا ہے اس انجن کے مختلف ویریانٹس بنائے جاتے ہیں جن میں یورو ٹو، یورو تھری اور یورو فائیو کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے انجنز جو ہیں بنائے گئے ہیں تو اس طریقے سے ان کمپنیز کو بھی اپنے انجنز، ٹیکنالوجی اور اسی طرح سے گاڑیوں کے اندر جو ایکپنٹ استعمال ہوتے ہیں جن میں کیٹالیٹک کنورٹر وغیرہ ہیں تو ان کو اپگریڈ کرنے کے لیے بھی ظاہری طور پر ان کو کچھ ٹائم چاہیے ہوگا کیونکہ یہ تمام طرح پارٹس باہر سے امپورٹ کی جاتے ہیں اور پارٹس سپلائی چین کے تحت ان کو ایک مخصوص وقت چاہیے تاکہ ان کی ڈلیوری پاکستان تک ہو سکے تو پہلے دوستو یہ کچھ یورو فائیو فیولز کی سپلائی کے بارے میں تھا پاکستان کے اندر یورو فائیو فیولز کی آمد کے بعد گاڑیوں کے اندر کس قسم کی ترامین کرنی ہوں گی ان پر ہم ایک الہدہ سے ویڈیو بنائیں گے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ